امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے پچھلے لیکچر میں ہم نے سب اخلاقی نموی کا ہم نے مرکزی خیال پیش کر لیا تھا امید ہے آپ نے کچھ نہ کچھ اس میں باتیں ذہن نشین کر لی ہوگی اب ہم سب شروع کرنے والے ہیں اخلاقی نموی تونسا آپ کو اس سب کے حوالے سے آپ کو بخبر کرنا چاہتا ہوں یہ سب تقریباً چار پانچ صفحات پر مشتمل ہے اور اس سب کو نساب والوں نے جو آپ کی بکس بناتے ہیں انہوں نے تقریباً سات پیراگراف پر اس سب کو تقسیم کیا ہوا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو آسان فہم اور آسان طریقے سے آپ کو سمجھا سکیں تو اس میں جو یہ ٹاپکس ہے اس سب کے حوالے سے پہلا ٹاپک ہے مدامت عمل یعنی ایسا عمل جو ہمیشہ کی بنیاد پر ہوتا ہو اسی طرح دوسرا جو ٹاپک ہے دوسرا پیراگراف جو ہے وہ ہے حسن خلق یعنی بہترین اخلاق نبی علیہ السلام کے بہترین اخلاق کے بارے میں ہیں وہ کیسے تھے نرمکو تھے مزاجوں پر کیسا تھا اسی طرح تیسرا جو پیراگراف ہے اس میں عیسیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے یعنی نبی علیہ السلام مختلف موقعوں پر لوگوں کے ساتھ اپنے گرمے صحابہ کے ساتھ ہم عیسیٰ سے کام لیتے تھے قرآنی سے کام لیتے تھے اسی طرح چوتہ جو پیراگراف ہوگا یا چوتہ ٹاپک جو ہوگا اس سبب کا وہ ہیں توازوں یعنی انتصاری آجزی نبی علیہ السلام میں یہ صفر بدرجاتے ہیں بہت زیادہ بھی لہذا اس کے ساتھ ساتھ پانچوار جو پیراگراف ہوگا وہ بچوں پر شفقت نبی علیہ السلام بچوں کے ساتھ کس طرح کشاتے تھے اس کے بارے میں ہوں گا اسی طرح چوتہ جو اس میں پیراگراف ہوگا وہ لطفِ طبع یعنی نبی علیہ السلام کی جو مزاقہ کا طریقہ تھا لوگوں کے ساتھ اسی مزاق کس طرح کیا کرتے تھے اس کے بارے میں اس میں باتیں ہوگی اور جو ساتھوار ٹوپک ہوگا یا ساتھوار پیراگراف ہوگا وہ ہے اولا سے محبت یہ نبی علیہ السلام اپنے بیٹیوں سے کس طرح محبت کرتے تھے کیا طریقہ وہ اختیار کرتے تھے تو اس چیز کے بارے میں بات ہوگی لہذا ہم پہلا پیراگراف ہے اس کے بارے میں ریلنگ شروع کرنے والے ہیں بڑے شروع کرنے والے امید ہیں آپ لوگوں کے پاس اپنی بکس ہوگی آج ہم پڑھیں گے مدانت عمل یہ وہ عمل جو نبی علیہ السلام نے مستقل بنیادوں پر کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی اس چیز کی تعلیموں نے دیئے لہذا آپ لوگ اپنے کتابیں کھولو اور اپنے کتاب کا پیج نمبر تری جو آپ کا پیج نمبر تری ہے جہاں سے سب کا انوان بھی لکھا ہے وہاں سے آپ اپنا پہنے والا جو پیراگراف ہے اس کی طرح پولیسی توجہ آپ دے رکھیں ہاں اٹھائی کی طرح شارع مدانت عمل اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہ ہوئی ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ گویا کو اس کی ترتسانیہ کرتے ہیں جہاں پہ مشکل لفاظ ہوں گے میں نے کوشش کی ہے کہ وہ آپ کے ویڈ بورٹر میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں جو جو مشکل لفظ آئے گا میں اس کی مینی بھی آپ کو بتاؤ تو اس کا مشروع بھی آپ کو بتاؤں تو اس میں پہلے جملے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاق کا سب سے مقدم یعنی اہم ضروری لازمی عالی اور ضروری پہل ہوئی ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے یعنی جو کام کو شروع کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ استقلال یعنی مستقل مزاج ہے یعنی ایسا کام جو آپ مستقل بنیادوں پر کریں آج کے اکل کی کرنا ہے پرسوں بھی کرنا ہے درسوں بھی کرنا ہے اسی کے ساتھ ساتھ کہ قائم رہے کہ گوئے اور اس کی فطر کے ساریہ بن جائے یعنی جیسے وہ اس کی مستقل عادت بن جائے وہ کام بار بار کرنا بار بار کرنا ہمیں بچگن میں والدیں منزلوں لے کے جاتے ہیں ہم شیطانیہ کرتے ہیں شراراتے کرتے ہیں لیکن علومانوں کو کام ہوتے گئے لے کے آئے تک یہ آدھی ہو جائے پھر ہم غلط نماز پڑھتے ہیں بچگن میں پھر آئیس آئیس کا عادت پرمان چڑھتی ہے چڑھتی ہے اور پھر وہ عادت عبادت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے تو گوئے وہ اس کی فطر کے ساریہ بن جائے ایک مستقل عادت اس کی بن جائے پھر آگے ہے کہ انسان کے سوا تمام دنیا کے محبوبات صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہے یعنی اللہ رب العزت نے اس انسان کو اختیار دیا ہے کہ جو نہیں یہ کر سکتا ہے اپنی اس کی مرضی ہے لیکن اس کے علاوہ جو مخلوقات ہیں سورج اللہ کی مخلوق ہے چاند اللہ کی مخلوق ہے ہوا اللہ کی مخلوق ہے تو اگر سورج کی ہم مثال لے ہیں جیسے یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ انسان کے سوا تمام دنیا کے مخلوقات صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہے اور وہ فطرہ دن یعنی عادتا اسی پر مجبور ہے اب سورج کی مثال لے ہیں سورج کا کام کیا ہے؟ حرارت دینا روشنی دینا اب اگر یہ حرارت کی جگہ ہوا دینا شروع کر لیں تو کیا ہوگا؟ اللہ نے اس کو ایک ترتیب بتائی ہے کہ آپ نے حرارت دینی ہے روشنی دینی ہے بس اس کے علاوہ بہت کام نہیں ہے اسی طرح آگے وہ فرماتے ہیں لیکن اخلاق کا ایک دقیق نکتہ دقیق کی میننگی ہے بھاری بلکل حرارت نکتہ یہ ہے کہ انسان اپنی اخلاقِ حسنہ یعنی اچھے اخلاق بہترین اخلاق کا جو پہلو پسند کریں اس کی پہلو طرف پہلو طرف پسند کریں اس کی شدر سے پابندی کریں زور سے پابندی کریں مستقری مزانوں پر اس کی پابندی کریں لیکن اخلاق اس کی شدر سے پابندی کریں اور اس دائمی اور غیر متبدد طریقے سے اس پر حمل کریں یعنی دائمی ہمیشہ تھی بنیاد پر یعنی کہ آج آپ نے وہ اچھی عادت اختیار کرنی کل کل آپ نے وہ چھوڑ دی نہیں بلکہ وہ عادت اس عادت کو آپ نے مزاریوں مستقل بنیادوں پر رہنا ہے اسی طرح اور اس طرح دائمی اور غیر متبدد طریقے سے یعنی کہ پھر اگلے دن آپ تبدیل ہو جاؤ اور پھر وہی غلط آنتیشن ہو جائے طریقے سے اس پر عمل کریں کہ گویا لوگ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے آگے ہیں اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں یعنی لوگ بھی یہ بار کرنے لگ جائے بار کرنے لگ جائے کیا کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی یعنی اس بندے سے دوسرا کام نہیں ہو سکتا سرزد نہیں ہو سکتا اور ہو ہی نہیں سکتی گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں یہ اداب ہوتے ہیں جیسے اب مثالیں دی ہیں کتاب والے نے مثالیں دی ہیں جس طرح افتاب سے روشن اب افتاب سے روشن ہم علیدہ کر سکتے ہیں کوئی مطل نہیں اسی طرح درخ سے پل اب درخ سے پل تو جو درخ تو اور اس کے پل نہیں ہوں تو یہ ہو نہیں سکتا اور پول سے ہم ہم پول کو اس کی سمیل جب ہم سنتے ہیں تو اس کی کتنے مزے کی بھی یہ ہوشن نکلتے ہیں تو پول سے ہم ہوشن کو جدہ نہیں کر سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پول سے ہوشن کی یہ خصوصیات ان سے کسی حال میں علیدہ یا علب نہیں ہو سکتی اسی کا نام ہے استقامت حال یعنی مستقل حال اور منامت عمل یعنی مستقل نزاج آگے وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک شلاللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی حصول کی پابندی فرماتے تھے کون سے حصول کی؟ کون سے حصول کی؟ ہمیشہ کی بنیار پر مدامت عمل بیڑر شابش ہاں اور اسی حصول کی پابندی فرماتے تھے جس کام کو جس طریقے سے جس وقت جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع فرمویا اس پر برابر شنط سے ہاں کیسار قائم رہے ہیں شنط کے ضروری سمجھو اس کو زور دیا ہے اس کو شنط میز زور کیسار قائم رہتے تھے سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی حصول سے پیدا ہوا سنت نبی علیہ السلام کا طریقہ انہوں نے بار بار وہ چیز بار بار کرتی ہمیشہ کی بنیار پر وہ چیز یہاں تک ہمارے دور تک آگے کیوں کیونکہ لوگوں نے بہترین طریقے سے اس پر ہمیشہ ہاں مستقری مزاجی دکھائی اب آگے وہ فرماتے ہیں آہ کہ سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی حصول سے پیدا ہوا سنت وہ فوائل ہے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مدامت فرمائی ہے یعنی وہ مستقری مزاج اس پر فرمائی ہے اور بغیر کسی قوی مانے مضبوط رکاوٹ مضبوط رکاوٹ کہ کبھی اس کو طرق نہیں کیا چھوڑا نہیں اسی بنا پر جس قدر سنن ایک لفظ آیا ہے سنن تو یہ سنت کی جمع ہے سنن ہے وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت حالی مستقل حالت اور مدامت حالی ہمیشہ عمل کرنے کیلئی ناقابل انکار مثالیں اسے عمل کرنے ہی کر سکتے بیٹا اب چونکہ آپ نے میری ریڈنگ بھی سننی اب مدھ آپ نے توجہ بھی دیر ہو دی اب تھوڑا ساتھ آپ لوگوں نے اس پیراگرام جو میرا پیراگرام ہے جس کا نام ہے مدامت عمل اس کی جو مشکل الفاظ ہے اس کے ہم نے معنی لکنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم نے ذہنشین کرنے ہیں لکنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن تک وہ آب ہی جائے تو آپ توڑا ساتھ میں جو ادھر آپ کی چاہوں گا مشکل الفاظ کے معنی پہلے الفاظ معنی مدامت عمل مدامت عمل مدامت عمل نہیں مستقل آئے وہ عمل جو ہمیشہ کی بنیاد پہ ہو ٹھیک مقدم 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 عالی اہم ضروری استقلال استقلال ثابت قدمی اسی طرح فطرت ثانیہ وہ عادت جو مستقل ہوں یعنی مستقل آدم اسی طرح فطرت عادت دقی نیا نمز ہے دقی بھاری شدر زور میں اس کے ساتھ یعنی میں قرآن کے ساتھ شدر سے محبت کرتا ہوں تو بہت زیادہ محبت میں اس کے ساتھ پھر آپ جملے میں اس کو استعمال کرنا چاہیں دائمی ہمیشہ اللہ کی ذات دائمی ہے آپ سمجھیں گے اسی طرح غیر متبدل یعنی ایسی چیز جو ناقابل تبدیل کو نہ تبدیل ہونے والا نہ تبدیل ہونے والا کبھی مانے یعنی مضبوط رکاوٹ اب آپ نے میں گھر کا کام یہی چیزیں آپ کو دینے والا ہوں تو توڑا سا آپ کی ایک تو یہ ہو جائے گا کہ ایک آپ نے مت جاندہ دے ابل اپنی کوپی میں اپنی نوٹ بک میں رفک آپ کے پاس یا رفک آپ کے پاس یا نوٹ بک ہے آپ کے پاس اس میں لکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے لکھنے کا کام ہے باقی جو پیراگراف ہمیں لگے ہیں ہر پیراگراف پہ آپ کے لکچر میں وہ پا رہا ہے ہر پیراگراف پہ پیرنس کے ساتھ بیٹھئے اضافی اس سے باتیں سیکھئے کہ بھئی بابا جان مدامت عمل کے بارے میں آپ ہمارے ساتھ کوئی سی ڈسکشن کر لے بحث کر لے بہت اضافی مواد آپ کے ذہن میں آ جائے گا اس میں خل کے بارے میں ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لے عیسار دوازوں پر چھو پر شکر ہاں لکھے تباہ مولاد سے محبت یا ہمارے والدین کے ساتھ بیٹھیں اور ہمارے والدین کے ساتھ بیٹھیں اس پر بے خوبائص آ کریں ٹھیک ہے؟ پہ جو میں آپ کو کام دینے والا ہوں آپ نے مدامت عمل آپ کی بک میں یہ خوب پڑھنا ہے اس کی الفاظ کے اوپر مشکل الفاظ کے اوپر میننگ بھی لگنے ہیں یہی میننگ میں کوشش کی ہے کہ پہلے پیراگراف میں جتنے مشکل الفاظ کے وہ میں نے یہاں پر لکھ لئے ہیں تو آپ لوگ بھی یہ ذرہ ذہن نشین کر لے اپنے ٹھیک میں خوبصورت لکھ لئے نا کوشش کریں بیٹھا جو جو ہم پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں اس کو ذہن نشین کرنے جائے امید ہے آپ لوگوں کو اس چیز کا بطور فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا جہاں میں بھی آپ کو تو بیٹھا کنی محسوس ہو سوال کی ضرورت آئے وہ بے شک آپ بڑھ سفرورت میں آئے ہم سے پوچھیں ہمیں اور بھی ہم آپ کو جو کچھ سکھا رہے ہیں وہ اور بھی بہتر طریقے سے ہم آپ کو سکھانے کی کوشش کریں وہ وجہ اس کے لئے ہوگی کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ توریسی کوپریشن کرنی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ ویڈیوز مستقل اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر لوگی سپرویجن میں ان کی نگرائی میں آپ نے یہ دیکھنا ہے حکومی ہے آپ لوگوں کو یہ چیز پسکتا گئے ہوگی والسلام